نالا بچار سے دکان میں ہوئی بیس ہزار کی چوری گھر میں مرتی ہونے کے قرآن تین دنوں تک بند دی دکان چوروں نے موقع کو اٹھایا فائدہ کوتولی تھانا شیرت کے نالا بچار سے دید راج چوروں نے دکان کی چھت سے اندر گز کر بیس ہزار کی چوری کی واردات کو انجام دیا دکان مالک نے بتایا کہ گھر میں دادی جی کی مرتی ہونے کے قرآن دکان تین دنوں تک بند رکھی گئی تھی جب تیسرے دن دکان کھولا تو دکان کی گودام سے سوان فیلا ہوا ملا جب انہوں نے دیکھا کہ ٹی وی اور دکان میں پڑے جودے چپل گیا تھے اور دکان کی اوپر چھت کا دروازہ ٹوٹا ہوا ملا جب انہیں پتا چلا کہ دکان میں چوری ہو گئی ہے تو دکان مالک نے بتایا کہ بیتے تین سال پہلے بھی دکان میں چوری ہو گئی تھی اس پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور اس بار بھی پھر چوروں نے چوری کر واردات کو انجام دیا جب دکان مالک نے چوروں کی ریپورٹ مدارگیٹ تھانے میں درج کروائی ہماری دادی جی ایکسپائر ہو گئے تھے تو تین دن تک ہماری شاپ منگل تھی پھر جب وہ دکان کھولانے آتے ہیں شکون کے لیے سماج والے سب جنہیں دکان ان لوگوں نے دکان کھلوائی تھی دکان کھلوا دی وہ سب لوگ جا چکے تھے سماج والے تو پھر اس کے آدمے ہم نے کہا شکون کے لیے ہمارے دکان کے اوپر یہ گودام ہے ہم نے کہا شکون کے لیے گودام بھی کھول لیتے ہیں تو جب ہم نے گودام کھولا تو ہمیں نیچالا گیٹ ٹوٹاوا ملا تو ہم نیچالا گیٹ ٹوٹاوا دکھا ہمیں تو ہم نے کہا اوپر بھی ایک اور چیک کر لیتے ہیں اوپر آکے دیکھا تو ریکس وغیرہ گریتی سامان بکھراوا تھا گیٹ ٹوٹاوا تھا اوپر اللہ جو چھت سے آنے کا جو راستہ ہے وہ بھی کھلاوا ملا ٹوٹاوا ملا تو پھر ہم نے زیادہ جانچ پرتال کی کیا کیا چوری ہوا ہے تو ایک تو ہمارا LCD گائب تھا جو CCTV کیمرے کے لیے لگتا ہے DVR مشین کے پاس میں وہ گائب تھا کچھ بیلٹس کے پیکٹ گائب ہیں دس بارہ اور کچھ پرس کے پیکٹ گائب ہیں اور کچھ جوتے چپل گائب ہیں تقریباً تقریباً بیس ہیار کا تو مان لو سیادہ کا ہمیں کوئی گنتی تو ہے نہیں کوئی سامان کی کتنی جوتیاں اس ٹائپ کی تھی کتنی جوتیاں اس ٹائپ کی تھی کتنا بیلٹس تھا کتنا پرس تھا تقریباً تقریباً بیس ہیار کا مانتے ہیں LCD سمیت کیا مانتے بھی یہ اتنا سا دروازہ کھول کے کوئی بندہ ایسے آ چکا ہے جی اسی دروازہ کھول کے تین سال پہلے بھی بندہ آ چکا ہے تین سال پہلے بھی ہمارے یہاں چوری ہوئی ہے تب بھی ہم نے مداریٹ پولیس چکے پر ریپورٹ کروائی تھی تو انہوں نے کہا یار کی ہو گیا جو ہو گیا آپ چور وغیرہ ملنے تو ہے نہیں فالتو کاروائی کروگے پولیس کے چکر کٹوگے تو انہوں نے ایسا بول کے ایپلیکشن لے کے ہمیں رکھ دی اور کاروائی کی نہیں ملو اس کی ریپورٹ درج نہیں کی ہم نے ایپلیکشن تو دی تھی وہاں پہ لیکن اس کی ریپورٹ درج نہیں کی مطلب پلو جار دی ہم ہاں پلہ جار دی ہے صاحب انہوں نے اس وقت بھی ابھی ہم نے کل بھی ان کو فون کیا پہلے میں نے گھر نکل گیا ہوں لیکن میں یہاں اپنے تھانہ پرواری کو فون کر دیتا ہوں تو انہوں نے ان کو فون کیا ہوگا تو وہاں سے ان کو جواب ملا کہ بھئی اب میں ابھی کسی لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں جیل این ہوں مجھے کافی ٹائم لگے گا لیٹ ہو جاؤں گا میں تو آپ ایسا کرو جو بھی استویست ہے آپ کے وہاں پہ جو بھی توڑ فوڑ ہوئی ہے اس کی فوٹو کھیچ کے رکھ لو میں صبح ریپورٹ درج کروا لوں گا پھر بھی اس کے بعد بھی میں اپنے ہمارے سچیو صاحب ان کو ساتھ لے کے چوکی پہ بھی گیا سچیو صاحب کا فون آنے کے بعد بھی میں وہاں پہ کہا چوکی پہ کہ وہاں پہ کوئی بندہ مل جائے تو میں کم سمم لکھیت میں ریپورٹ تو جاتھوں تو چوکی خالی تھی وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا تو سچیو صاحب نے کہا کہ ہم اپنے ایسا کریں گے کل صبح ریپورٹ درج کریں یہ دکان یہ یہ دکان میں نلاب جار میں گشت تو نائٹ میں بھی لگتی ہے نائٹ میں پولیسی گشت تو لگتی ہے دو آر لیکن وہ چور ہی پیچھے کے راستے سے پیچھے گشت تو لگتی نہیں پیچھے ہمارا ایک پلوٹ خالی پڑا ہے تو اس کی طرف سے وہ راستے سے وہ آ سکتا ہے اور ہماری چھتو والی بالکل نزدیک ہے دو فٹ کا بھی گیپ نہیں ہے جی میرا نام نندکیشو ڈابی ہے میں دکان مالک کا بیٹا ہوں